ترکی بواہ کرتی تھی میں اکبر بھائی سے سوال کروں اکبر بھائی آپ کو کتنا ٹائم بھائی مجھے بیسے شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی جب ابھی اتوار ہو مغرب کے بعد جب یہ لگ جائے گی تو مدنی چینل کو تو بارہ سال ہو جائیں گے مجھے بھی کموں بیش یعنی آپ اکیس دن چھوٹا جو ہے وہ مدنی چینل سے مدنی چینل لانچ ہوتے اکیس دن بعد آپ کی آمد ہو اسے دس رمضان المبارک کو مدنی چینل شروع ہوتا تو اس کی جو شوال کی پہلی تاریخ تھی تو پہلی تاریخ گزرنے کے بعد دوسری تاریخ سے یوں سمجھے کہ وہ ترکیب بن گئی تھی کوئی ایسا واقعہ ہم سے شیئر کریں جو آپ کے ذہن پر نقش اپنے چھوڑ گیا ہو اصل میں جب ہم نے یہ مدنی چینل شروع کیا تھا تو اس وقت شاید کچھ لوگ ہمارے کیمرامین وغیرہ تو شاید بعد میں آئے ہیں بعض کیمرامین ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو اس وقت جو ہمارا پی سی آر اور ایم سی آر کا جو ایک جگہ تھی میں آپ کو ارز کروں کہ وہ پتب آپ آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی پروفیشنل آدمی جو چینل کئی سالوں سے رن کر رہا ہو اور اگر وہ جگہ وہ شاید دیکھ لیتا ہے ایک وقت وہ آیا تھا وہ یہ تھا کہ کراچی کے اندر اتنی بارش ہوئی تھی اتنی بارش ہوئی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو ایم سی آرے یعنی جہاں پر ہماری تارے ہیں اور بلکل جو اپنا بیچھی بھی ہوتی ہیں اور پہلے سال میں اس طرح کا نہیں تھا کہ جس طرح ہمارا نظام ساری انڈرکور اور نیچے سے جاری ہوتی ہے تو اتنی بارشوں میں جو ہمارا پی سی آر اور ایم سی آر تھا وہاں پر اگر میں کہوں کہ ہمارے جو ٹکھنے ہیں ٹکھنوں سے اوپر اوپر تک پانی اس کے اندر بھرا ہوا تھا اور اس وقت تو جاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے اور وہ تارے تھی اور کچھ بھی جو ہے وہ اپنا کہیں بھی کچھ اسپارک ہوتا تو ہو سکتا تھا تو اب وہ اس وقت جاری باتیں کہ توجہ نہیں تھی ورنہ اس کی جو ہے وہ ویڈیو یا کچھ بنا لیتے اور ایک یادگار ہو جاتی اس کے بعد تو الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ایم سی آر کو پی سی آر کو کیسے ویل مینیجے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں میں آپ سے ایک سوال کروں اکبر بھائی آپ نے کہا کہ میں مدنی چینل اسٹارٹ ہونے کے اکیس دن کے بعد میں مدنی چینل سے اکیس دن چھوٹا ہوں اکیس دن چھوٹا ہوں اکیس دن بعد آپ تشریف لائیں تو یہ بتائیے کہ اس سے پہلے آپ کی کیا مصروفیت تھی اور مدنی چینل پر آپ کو کون لائیا مدنی چینل مصروفیت تو یہ تھی کہ دو ہزار چار میں ہم جامعہ دل مدینہ سے فارغ ہوئے اس کے بعد پھر ہم نے تخصص کیا پھر اس کے بعد دارالفتہ علی سنت کا سلسلہ تھا جہاں مفتی علی ازگر صاحب ہوتے ہیں ان کی شفقتوں میں ان کی سہسائے میں ہم کھاردر میں جہاں میرا گھر ہے وہاں دورالعرفان دارالفتہ ہے وہاں میں ہوتا تھا اور کموں بے یہ دو ہزار آٹھ کا تھا کہ ذہن میں آیا کہ بارہ ماہ کا سفر جو ہے وہ کرنا چاہیے تو الحمدللہ میں بارہ ماہ کے سفر پر چلا گیا اور ابھی بارہ ماہ کے سفر کو چار مہینے ہی ہوئے تھے تو اس میں یوں سمجھے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا مدنی چینل کا تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ ہم عمیل سنت کا اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے جب عمیل سنت کا پیر کالونی میں گھر ہوتا تھا تو اسلامی بھئی نیچے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے سہری کے وقت میں پوری پوری رات انتظار کرتے تھے اور عمیل سنت پھر کرم فرماتے تھے تو اسلامی بھئیوں کو جو آئے ہوئے ہوتے تھے تو وہ حفاظتی عمر کے معاملات کو اس کو نبتانے کے بعد الحمدللہ سہری کا سلسلہ ہوتا تھا تو وہ معمول کا امارہ الحمدللہ تھا کہ میں خود بھی آتا تھا اپنے ساتھ جو شاگرد ہوتے تھے طلبہ تھے ان کو بھی ساتھ لے کر آتا تھا تو وہ اس طرح جو ہے وہ جانا ہوا یعنی پہلی عید کو تو شوال کے پہلے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے دوسری عید کو جو ہے وہ اپنے طور پر عید بولتے ہیں ویسے تو وہ پہلی ہی ہے تو دوسری عید کی سہری جو ہے وہ اپنا ہو رہی تھی تو اس میں نگرانے شورا عمیل سنت وغیرہ سب وہاں پر پیٹھے ہوئے تھے تو نگرانے شورا مجھے اس وقت اتنا جانتے نہیں تھے ویسے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو میں نے کہا میں بارہ ماہ کے سفر پر ہوں تو اس وقت پھر نگرانے شورا نے عمیل سنت سے کہا کہ یہ مجھے دے دو آپ یعنی تو عمیل سنت نے کہا یہ بارہ ماہ کے سفر پر بولا ہوگا اس کے بارہ ماہ تو پھر جو میرے بکیا آٹھ ماہ ہیں وہ یوں سمجھے کہ مدنی چینل کی عمارت کے اندر ہی جو ہے وہ گزرے تھے صبح شام یہیں میں آٹھ مہینے تک جو ہے وہ پڑھا رہا تھا اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یعنی یوں سمجھے کہ ایک مہینہ گزرنے کے بعد ایک دفعہ عمیل سنت کا گزر وہاں سے ہوا تھا تو عمیل سنت نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں تو اس وقت چونکہ مدنی چینل شروع آتا ہے تو ابھی کام بہت تھا وہ اب ظاہری بات ہے کہ وہ تو سمجھنا پڑتا ہے تو اس وقت میں اتنا فعل نہیں تھا تو میں نے کہا کہ بس گزر رہے ہیں جو ہے وہ دو چار پانچ گھنٹے جو ہے وہ تو عمیل سنت چلے گئے سن کے اس کے بعد عمیل سنت نے شفقتیں فرماتے ہوئے نگرانے شورا کو کہا گیا میں نے اتنا آپ کو آدمی دیا ہے کام کا آپ وہ کہہ رہے گے میرے بعد کوئی کام ہی نہیں ہے تو نگرانے شورا کے اس وقت جملے تھے کہ آپ بے فکر ہو جائیں ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنی نیند کو جو ہے وہ ترسے گا اور واقعی مدیشل کے ناظرین کو میں ارز کروں گا کہ ایک وہ وقت آیا کہ نیند کا یعنی حالت یہ ہوتی تھی کہ جیسے میں یہاں پر یہ بیٹھا ہوں تو تفتیش کر رہے ہوتے تھے ہم اس وقت چھ گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی چھ سلسلے چلا کرتے تھے اس وقت زیاری بات ہے کہ اس وقت ساڑھے ساتھ سو کا جو عملہ ہے اس وقت غالباً یہ تیس پینتیس کاملہ ہوتا ہوگا تو اس وقت ساری چیکنگ ہی میں نے جو ہے وہ کرنی ہوتی تھی تو سارے سلسلے جو ہے نا وہ جب تک چیک نہیں ہوتے تھے اس کے بعد وہ پھر ایم سی آر میں چلتے تھے تو ایسا ہوتا تھا بعض اوقات میں آپ کو صحیح بتاؤں میں چیک کرتے کرتے یا سن رہا ہوتا تھا سنتے سنتے میں سو جاتا تھا پھر اس کے بعد اس کو روکتا تھا پھر دوبارہ پیچھے سے جو ہے وہ اپنا سنتا تھا تو الحمدللہ عز و جل پھر نگران شورا کی یہ شفقتیں اور یہ چلتی رہی مدنی چلے کے ناظرین کو بتاتا چلو کہ نگران شورا نے ایک بیان کے در بہتی پیارا جملہ کہا تھا اور آپ بھی اس ورڈ کو لکھ لیں نگران شورا فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دین کا محبوب علیہ السلام کی سنتوں کا زمین کے اوپر کام کر لیں اور زمین کے نیچے آرام کریں پھر آپ نے دیکھ اکبر بھین نے کہا کہ جیسے نگران شورا فرمائے کہ نیند کے ترسے گا تو میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ صلح خدمت مدنی چنل پائے گا جس دن اکبر وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوں زمین کے اوپر کام کرنے زمین پر انشاءاللہ آرام ہی کر رہے ہیں نیند کے لیے بھی ترسے گا اور اب تو گھر کے لیے بھی ترس رہے ہیں آپ نے کچھ عرصہ پہلے مدنی چنل کے ناظرین نے وہ ویڈیو دیکھی تھی بچے کی جو چار سال کے عمر میں جو نگران شورا سے میٹھی لڑائی کرنے کے لیے آیا تھا وہ میسیج بھی آیا کہ دوبارہ چلا دیں بار بار میں جو ہے وہ نہیں چلا سکتا